بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زرمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زرمینہ اسکیچن یوٹیوب چینل اور آج آپ سب کے لئے لے کر رہی ہوں میں بہت ہی زبردست ریسپی مسالہ کلیجی بنا کر تیار کریں گے بہت ہی مزیدہ ریسپی بن کر یہ تیار ہوتی ہے اور بنانے میں اتنی ہی آسان بس آپ نے بینہ سکیپ کیے ریسپی کو دیکھنا ہے تاکہ آپ بھی یہ زبردستی مسالہ کلیجی بنا سکیں اس عید پر تو جی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بہل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ریسپی اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹفیکشن اسی وقت مل جائے تو چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے آدھا کلیجی لیا ہے مٹن کلیجی اس کو میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا پانی میں اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون ادھر گلستن کا پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون سرکا ایڈ کیا تھا اس سے جو اس کے ایک مہک ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور کلیجی اس سے آپ کی نرم بھی بنے گی اور بیس منٹ کے بعد آپ نے کلیجی کو دو سے تین پانی سے اچھے سے ووش کر کے چھا نینی میں رکھ دینا ہے تاکہ اس کا ایکسٹرا پانی ہے جو وہ نکل جائے یہاں پر ایک کپ میں نے دہیں لیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب میں نے لان میرچی کا پاورڈر ایڈ کیا ہے آدھا ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے دھنیا پاورڈر اور آدھا ٹیبل سپون کے قریب میں نے ایڈ کیا ہے ہلدی کا پاورڈر نمک ایڈ کریں گے پر ٹیسٹ کے سب سے میں نے یہاں پر تقریباً آدھا ٹیبل سپون ہی ایڈ کیا ہے بعد میں ایڈ کر دیں گے اگر کم ہوگا تو تھوڑی سے اجوائن ایڈ کریں گے یہاں پر تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب اور ساتھ ہم اس میں زیرہ پاورڈر ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون یہ کچھ مسالے ہم دہی میں ایڈ کریں گے اور اسے کر دیں گے ہم اچھے سے مکس اچھا جی یہاں پر آپ نے اجوائن کو سکٹ نہیں کرنا اجوائنہ آپ نے اس میں لازمی ایڈ کرنی ہے اور ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر دینا ہے یہ مسالہ ہمارا زبردستہ تیار ہو گئے اسے اب رکھ دیجئے سائٹ پہ تو جی اگلا سٹیپ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم لیں گے ایک راہی اس میں ایڈ کر دیں گے ایک کپ گھی آپ چاہیں تو اویل بھی لے سکتے ہیں گھی کو ہلکا سا ہم یہاں پر کر لیں گے گھرم اب ہم یہاں پر کچھ سابت مسالے ایڈ کریں گے کچھ یوں ہیں دو میں نے لیا ہے یہاں پر تیز پتے تین سے چھوٹی لائچی ایک سے دو ٹکرے داچینی کے تین سے چار لونگ ہاف تیسپون کے قریب سابت کالی مرچی اور ایڈ ٹی سپون کے قریب سابت زیرا تو جی ان تمام سابت مسالوں کو ایڈ کر دیں گے ہم گھی پر اور تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے اس کو اچھے سے فرائی کریں گے ٹھیک ہے ایک اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جی اور ساتھ یہ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس کا پیسٹ تو میں نے یہاں پر اسے جوسر میں ڈال کرنا اس کا پیسٹ تیار کر لیے اسے مسالہ جلدی بن جاتا ہے اور گریوی بہت اچھی تیار ہوتی ہے آپ چاہیں تو پیاس کو کدکش کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے پیاس کو یہاں پر ہلکا ایسا براؤن کلر ہونے تک فرائی کرنا ہے بہت زیادہ ڈال کلر نہیں آپ نے کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے پیاس ہمارا فرائی ہو کر تیار ہوگا تاکہ اس کے جو کچھے پن کی سمیل ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جائے تو جی اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کلی جی تو کلی جی کو یہاں پر میں نے دھوکہ رکھ دیا تھا اچھے سے اب آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے کلی جی کو اور ایک سو دو منٹ کے لیے آپ نے کلی جی کو اچھے سے فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو جی ادھر گلیسن کا پیسٹ اور سرکہ ڈال کے آپ نے اسے بیس منٹ کے لیے ٹائم ضرور دینے رکھنا ہے تاکہ اس میں اسے جو ایک سمیل ہوتی وہ ختم ہو جائے اب آپ نے اس میں ادھر گلیسن کا پیسٹ اور ٹوماٹر کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے جوسر میں ڈال کے دونوں کا اچھے سے پیسٹ بنا لیجئے اور اس میں ایڈ کیجئے اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کیجئے دونوں چیزوں کو ساتھ ہی ایڈ کر دیجئے ٹائم کم لگتا ہے اور دونوں چیزیں اچھے سے ساتھ میں ہی پک جاتی ہیں اب یہاں پر آپ نے دو سے تیر منٹ کے لیے پکانے تاکہ جو ہم نے اس میں ٹوماٹر ڈال ہے اس کا پانی تھوڑا سا یہاں پر رائے ہو سکیے اور آپ دیکھئے گا اس کے گھیو پر آنا شروع ہو جائے گا اور اس درمیان اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اس سے جب بھی میں کوئی نئی ریسپ پر اپلوڈ کروں گی آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے گا تو یہ دیکھے اس کا گھیو سارا اس کے اوپر آ چکا ہے مسالے کے تو جی اب ہم اس میں آئب کر دیں گے دہی والا مسالا جو شروع میں ہم نے تیار کر کے رکھا تھا سارے کا سارہ آئیٹ کر دیں گے ہم اس میں اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اچھا جی اس میں پانی ہم بالکل آئیٹ نہیں کریں گے یہ جو ٹوم JB ہم نے ڈال ہے وہ پانی چھوڑے گا دہی اپرا پانی چھوڑے گا اس میں یہ کلج جی اچھے سے ماری پکر تیار ہو جائے گی مسالہ دار سی یہ دیکھیں اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اسے تین سے چار منٹ کے لئے مزید پکائیں گے ٹھیک ہے اور اسی درمیان اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگ رہی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کی پسند کی کوئی بھی ریسپی شیئر کروں تو آپ مجھے کون سیکشن میں بتا سکتے ہیں اب ہم اسے کور کر کے پکائیں گلو سے میڈیو فلائم پر پندرہ سے بیس منٹ کے لئے تو چلے جب ہم چیک کرتے ہیں درمیان میں آپ چیک لازمی کرتے رہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر کتی زبردستی ہماری کلیجی بن کے تیار ہو گیا بغیر کسی محنت کے بہت ہی ایزی سٹیپ ہے اس ریسپی کو بنانے کے لیکن بنتی بہت ہی زیادہ مزیدار ہے اب یہاں پر آپ نے دو سے تین منٹ کرس کو اچھے سے بھون لینے یہ دیکھیں مسالہ آپ دیکھیں اچھا اگر آپ کو یہ مسالہ بہت زیادہ ٹھیک لگ رہے ہیں مطلب کہ گارہ لگ رہے ہیں آپ اس میں تھوڑا سا آدھا کا پانی ایڈ کیجئے اور اسے دو سے تین منٹ کے لئے مزید پکا لیں یہ آپ کی جو گریوی ہے وہ رنی سی تیار ہو جائے گی یہاں پر میں نے اب اس کا پر کسوری میتھی ایڈ کیا یہ ضرور ایڈ کریں یہ کسوری میتھی جو ہوتی ہے وہ کلیجی کے فلیور کو انہینس کرتی ہے تو جی تھوڑا سا گرم سا لائٹ کر کے میں نے اسے اچھے سے مکس کر کے دم پر رکھ دیا تھا تقریباً پانسے سات منٹ کے لئے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتی زبردست تھی ہماری مسالہ دار کلیجی یہاں پر بنکا تیار ہوئی ہے آپ اس کی گریوی چیک کریں کیسے دانے دار سی تیار ہوئی ہے آپ اس ریس پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس بکرہ عید پر اور ریس پی پسند ہے تو پھر فرنس این فیارمی میمبرز کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا امید کرتی ہوں آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور اسے شیئر بھی کریں گے اور اسی طرح کی مزدہ ریس پیس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں گے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ریس پی اپلوڈ کروں گی آپ کو اس کا نوٹفیکیشن اسی وقت مل جائے گا اللہ فیس